جس وقت وہ دبائی پہنچے شام کے سائے گہرے ہو چکی تھے میزنا کو بہتہ آشا تھکاورت محسوس ہو رہی تھی سوئے ہوئے مصطفا کا سرکندے پر ٹکائے وہ اپنی لیگٹس کے ساتھ ایرپورٹ پر کھڑی درائیور کا انتظار کر رہی تھی سنایا بیگم نے انہیں کال کر دی تھی مام شاہ نے زارون کو کال کر کے انہیں ایرپورٹ سے ریسیب کرنے کا کہا زارون شاہ دھرکتے دل کے ساتھ آفیس سے گاڑی کی کھیز لیتا نکلا تھا دھامیزنا جو ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی اپنے سامنے زارون کو آتا دے ایک ساکت سے رہ گئی دوسری جانے باگے بڑھتے زارون کے قدم تھمیتے اس پری پیکر کو دیکھ کر وہ جس کے بغیر سانس لینا محال ہو جس کے بغیر آنکھوں کو کوئی ججتہ نہیں وہ سامنے ہو تو نظر کیسے نہ بڑھ کے آدشی شورٹ فرک زیبتن کیے بلیک شال کندوں پڑھ لیے اسے دنیا جہان کی سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی دل جو اتنے عرصے سے اس کی دیت کا پیاسا تھا کانچ سی سرک دوروں والے آنکھیں بھرے بھرے گلابی گال اس پر سے نظریں ہٹانا محال ہو گیا تھا بیزار سے وہ چھوٹے سے روی جیسے وجود کو ساتھ لگائے ہوئے تھی خود کوڑ پٹھتا کہ اسے ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ پر جوش سے آگے بڑھتا سلام کرنے لگا تھا ان کے آگے سر جکا گیا سنایا بیگر نے اسے پیار دیا تھا کچھ نہیں بدلا تھا اس شخص میں وہ اب بھی پہلے جیسا ہی تھا لمبے سیاہ سلکی بالوں کو بینٹ سے پیچھے قید کیا گیا تھا سفید رنگت پر بڑی بڑی گہری سے آنکھیں جو مقابل کو زیر کرنے کا فن رکھتی تھی انابی لب اور خاصی بڑی داری موچوں سے دیکھتے ہی شاہو کا ثبوت ہونے کا پتہ دیتی تھی دراز قد قسرتی بدن بلا شباہ وہ بے انتہا خوبصورت مرد تھا اس نے ایک نظر مزنا کو دیکھا اور آگے بڑھنے لگا اس کا لگز تھاما تھا کیسی ہے آپ مزنا کی اچانک پہ یہ ٹوٹی تشرمندگی کا احساس ہوا تھی کوئی ایک لفظی جواب دیتی وہ اس کے پیچھے چلنے لگی اس کی آنکھوں میں اپنے لئے ترام دیکھ کے اسے شدت سے کسی کی یاد آئی تھی وہ آنسو پیتی مشکل سے خود پر ضبط کیے گاڑی میں بیٹھے تھی رستے میں مزنا تب بلکل خاموش رہی جبکہ سنایا بیگم اس سے باتیں کرتی گئے گاڑی ایک بہت ہی شاندار بنگدے کے سامنے رکی تھی وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سامنے نہیں ہم آج شاہ اور ماہم شاہ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے ماہم شاہ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا چھوٹے سے مصطفیٰ کو دیکھ کر سب اس کے صدقے والی جا رہے تھے ماہم شاہ نے ایک نظر اندر آتے اپنے بیٹے کی جانب رالی جس کی آنکھوں میں آج الگی دیپ جلے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک الوہی خوشی دیکھتے وہ بھی مسکرہ دی تھی آپ لوگ فریش ہو جائیں پھر آپ کے بعد مجھے اپنی بیٹی سے دیر ساری باتیں کر لی ہیں صرف بیٹی سے سنایا بیگم قدر خفتی سے گویا ہوئی تھی ارے نہیں پکو جان میں ہونا آپ کے لیے زارون اپنے مزاج کی برک ساگی کو ہوتا محبت سے گویا ہوا تو سب مسکرہ دیئے تھے مصطفیٰ سو چکا تھا ماہم شاہ نے انہیں ان کا روم دکھایا وہ زارون کو لٹھاتے آرام کرنے کی گھر سے اپنا ایک ڈریس نکالتے فریش ہونے چلی جائی تھی ماہم شاہ نے انہیں ان کے روم دکھا دیئے تھے وہ مصطفیٰ کو لٹھاتے آرام کرنے کی گھر سے اپنا ایک ڈریس نکالتے فریش ہونے چلی گئی کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تو ماہم شاہ سرشار سے ڈائننگ پر کھانا رگا رہی تھی ساتھ زارون انہیں چیزیں پکڑا رہا تھا اس کی قدم وہی تھا میرے اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ماہم شاہ نے محبت سے چور لہجے میں پگارا آ جاؤ میرا بچہ وہاں کیوں کھڑی ہو وہ کنٹرول سی زارون کی موجود کی میں ان کے قریب آئی میں کچھ ہلپ کروں ممانی جان نہیں سب ہو گیا زارون جاؤ کی پپو کو بلالا میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تنگ آ جاتی ہوں اس لیے گھر کے تمام کام خود ہی کرتی ہوں زارون نے تو بہت کہا کہ میرے ٹرکٹیں لیکن مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند ہے ساتھ میں زارون بھی کافی ہلپ کروا دیتا ہے وہ مسکراتی ہی محبت سے گویا ہوئی تھی میزنا سر ہی لاتی چیئر کے سیٹ کر بیٹھ گئی آپ بیٹھوں میں زارا حماد صاحب کو بلالا کر لاتی ہوں کہتی وہ چلی گئی تھی کچھ ہی دیر میں سب دائنگ پر موجود تھے ارے ہمارا شہزادہ کہا گیا حماد شاہ مصطفیٰ کی متعلق اس تفصال کرنے لگے تھے وہ مامو جان سو رہا ہے تھا کیا ہے سارا وہ توٹھا ہوا تھا اچھا اچھا چھوٹا سا تو ہے بیٹا کوئی بات نہیں آپ کھانا کھاؤ آپ کی مومانی نے خاص طور پر سب آپ کے لئے بنایا ہے وہ مسکراتی اپنی پلیٹ پر جھوک گئی تھی اپنے سامنے بیٹھے زارون کی نظریں اسے بڑی طرح سے ڈسٹرگ کر رہی تھی زارون اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا آنکھوں میں تشنگی لیے دیکھ رہا تھا اسے اتنا خاموش دیکھ اس کے دل کو بڑا لگا تھا وہ تو کبھی ایسی نہ تھی لیکن ہمانشہ نے پاکستان سے لڑتے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا وہ مصطفیٰ قمال کا افسوس کرنا چاہتا تھا لیکن حمد نہیں ہو پا رہی تھی اس سے بات کرنے کی کھانے کے بعد وہ تھکن کے باعث جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی اس کی آنکھ مصطفیٰ کے رونے سے کھلی اسے بلکل بھی خیال نہ را کے ماسوم بچہ بھوکا ہی سوچ چکا تھا جلدی سے اٹھ کر اسے ساتھ لگا کر کھانبوش کروایا اسے ایک بازو میں لیے وہ اپنے ہینڈ بیک سے اس کا فیڈر نکالتے باہر کی جانب بڑی کچن کی لائٹ آن کرتے اس نے مایکرو میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھا تھا اپنے پیچھے کسی کی آہل آٹھ محسوس کر کے وہ بلٹی تھی اپنے پیچھے زارون کو کھڑا دیکھ اپنے پیچھے زارون کو کھڑا دیکھ پل میں گھبرائی نین میں ڈوبی آنکھیں وہ مشکل کھولتے اسے دیکھ رہی تھی زارون شاہ کے دل نے ایک بیٹ میس کی تھی اس کے سر پر موجود توپی دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نماز ادا کر کیا رہا ہے خیریت اس کی تبیر ٹھیک تو ہے اس کی صرف آنکھوں سے مذہر چھوڑاتا ہو دریافت کرنے لگا تھا جی وہ دودھ درم کرنے آئی تھی میں میزنا پلکیں جب اکتے اٹکتے بلی لائیں سے مجھے دیا پرامج اپنا کام کر لیں اس سے مصطفہ کو لیتا وہ لاؤنج میں چلا گیا میزنا نے اسے جاتے دیکھ جلدی سے اس کا فیڈر دیار کیا اور لیٹی کی چند سے نکل گئی وہ کاؤچ پر بیٹھا اسے گھوٹ میں لیے باتیں کر رہا تھا کیسے ہو چیمپ آپ تو بلکل اپنی ماما جیسے ہو اس کے ماتے پر لب رکھتا ہوں مصطفہ سے باتیں کر رہا تھا میزنا نے نم ہوتی آنکھوں سے اس خوبصورت منظر کو دیکھا تھا منظر بہت حسین تھا لیکن یہاں بیٹھا ہوا بندہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا جسے پرواہ دکھنا تھی تلخی سے اپنے آنسوں صاف کرتی وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اسے قریب کھڑا دیکھ جاری انہیں اس کی نظروں کب مفہوم سمجھتے ہوئے پوچھا تھا آپ نے نماز ادا کر لی بیزنا نے اس کے سوال پر سراسیمگی سے نفی میں گردن ہی لائی اس کے ہاتھ سے فیڈر لے لیا تھا یہ میں اسے پیلا دیتا ہوں آپ نماز ادا کر لیں تب تک ہم تھوڑی باتیں بھی کر لیں گے مصطفیٰ کی جانب دیکھتے اس نے اپنے بھاری گمبے لہجے میں کہا تو وہ کھنک کھلا اٹھا تھا اب اسے کیا بتاتی کہ نماز چکے اسے کتنا عرصہ بھی اٹھ گیا تھا بیزنا تزبزب کا شکاہ ہوتی اپنے کمرے کی جانب چلے گئی کمرے میں آتے ہی وہ مضوع کی نیت سے موشنو کی طرف گئی تھی جائے نماز بچھاتے اس کے دل کی قیفیت عجیب ہو رہی تھی نماز ادا کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنسو اوبل اوبل کر عشقوں سے رواہ ہوئے تھے وہ ایک شخص کی چاہ میں کتنی دور نکل گئی تھی کتنے رب کو بھول گئی تھی بے آماز کی دیر وہ ہاتھ پھیلائے سی سکتی رہی وہ پشے مانت تھی اپنے رب سے دوری پر رو رہی تھی گر گر آ رہی تھی معافی طلب کر رہی تھی اور وہ رب تو رحیم ہے جب بندہ اسے ایک بار پکارتا ہے تو وہ دس بار پکارتا ہے جی میرے بندے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پکارنے کا انداز بیان کیا ہے صورت مریم میں چھپ کے سے پکارنا ساری دنیا سے چھپ کر دل میں پکارنا اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جسے ہم دل میں پکارنے تو وہ سنتا ہے ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو رات کے پہر چھپ کر پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز بہت پسند آیا اے رب اے میرے رب انہوں نے اپنے کمزور حالت بیان کی تھی اور اللہ کو ان کا یہ انداز بہت پسند آیا وہ بھی پکار رہی تھی اپنے رب کو رو رہی تھی سجدے میں کسی کی آہت محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھی ذارون دروازے کے قریب کھڑا اس کی اجازت کا تلفگار تھا اسے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ مزنا نے اپنے نم سرک آنکھوں سے اسے اندر آنے کی اجازت دی کمرے میں داخل ہوتے ذارون نے ایک نظر سویز مصطفیٰ پر ڈالی اور آگے بچے اسے بیٹھ پر لٹا دیا مزنا کا سرک چہرہ اس کے رونے کی چگلی دے رہا تھا وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا پیچھے مزنا اس مسیحہ کو تکتیر رہ گئی تھی جس نے اسے اس کے رف کے قریب کیا تھا اے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں اگر اجازت ہو ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں ہمنا بیگم فون سنتی لال ببوکہ چہرہ جیئے نورو لین کے کمرے کی جانت بڑی تھی نورو لین ماں کا سرک چہرہ دیکھ کر متفکر سی ان سے اس تقصار کرنے لگی کیا ہوا امی آپ کا چہرہ کیوں اتنا سلکھ ہو رہا ہے وہ شہری لڑکی بچ گئی ہے جانے کہاں چھپ گئی ہے جسے میں نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا اس کا فون آیا تھا اس کے گھر کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا پوچھنے پر علم ہوا کہ وہ کہیں جا چکے ہیں وہ لڑکی جانے کیا سوچے بیٹھی ہوئی ہے جو غائب ہو گئی وہ پریشانی سے چکر لگاتے سوچ میں لگی تھی اوہ امی چھوڑیں اسے کیا پتا در کر بھاگ گئی ہو فکر تو آپ آن کی کریں اسے ہوئی جنانے کا سوچے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو صبح اس کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ ساتھ نہیں تھا اسے اندازہ تھا سنایات بیگم اسے لے گئی ہوگی کہاں دل لگتا تھا ان کا اس کے بغیر فریش ہو کر وہ باہر آئی تو واہم شاہ مصطفیٰ کو کھلا رہی تھی ان کے قریب باتیں سلام کرتے وہ بیٹھ گئی آگئی میری بیٹی کیا کھاؤ گی ہم بھی انتظار ہی کر رہے تھے معمبر سے گویا ہوئی باقی سب اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ گویا ہوئی ہم آج صاحب اور زارون تو آفیس جا چکی ہے میں آپ کے جاگنے کہیں انتظار کر رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنی کہ میں بھی آپ کی ہلپ کرتی ہوں انہیں اٹھتا دیکھ کر مزنا فرد سے بولی نہیں میرے بچے میں بنا چکی ہوں بریک فاسٹ بس ٹیبل پر لگانا ہے آ جواب وہ سر ہلاتی مصطفیٰ کو پیار کرتی اٹھ گئی تھی ناشتے سے فارغ ہو کر مہم شاہ اس کے اداس چہرے کی جانت دیکھتے گویا ہوئی مزنا میں جانتی ہوں تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے لیکن بیٹا یوں خاموش اداس رہو گی تو انہیں بھی تکلیف ہوگی مجھے تو پہلی والی بیزنا کہیں نظر ہی نہیں آئی میرے سامنے آبان چودری کی بیوی موجود ہے جو چوہر جبیہ وفائی کو دل سے لگائے بیٹھی ہے بیٹا اس طرح خاموش رہ کر کیا فائدہ وہ شخص تو خوش ہے اپنی زندگی میں تو اب تم کیوں اداس بیٹھی ہو زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا نہیں ہوتا اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری اولاد دی ہے اتنے پیارے رشتیں دیئے ہیں آپ انہیں بلا کر ایک شخص کے پیچھے خدا کی ناشکری کر رہی ہیں خوش رہا کریں اللہ پاک پر یقین رکھیں وہ رب ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ کبھی اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور اگر ایک چیز لیتا ہے تو بدلے میں اس نے بہتر اس نے ہمارے لیے کچھ بہتر رکھا ہوتا ہے ان کی باتیں مزنا کے دل میں پیوست ہو رہی تھی اسے سچ میں شمیل دگی ہونے لگی تھی کہ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روڑی کری بیٹی سنایا بیگن کی آنکھوں سے بھی عشق رما ہونے لگے تھے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوگا میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا جو مجھے اتنی تکلیف ملی میں نے اس میں انتہا محبت کی اس کی ہر بات کو پتھر پر لکی سمجھا اور بدلے میں اس نے میرا مان یقین سب توڑ دیا ایسا نہیں کہتے بیٹا آزمائش تو انسان کو خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور کیا اللہ تعالی نے تمہیں اولاد سے نہیں نوازا کتنی بڑی نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرو بے شک اس میں بھی بہت بہتری ہے اس کی پوشت سیلاتی ماہ ہمشاہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی تھی انہوں نے نرمی سے اس کے ماتے پر لب رکھی اور گویا ہوئی وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہڑ جاؤ تو تم کیوں اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو اللہ کی فیصلوں میں اپنی زدنہ ہی لاتے تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے خود کیا ہے تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ پاک خود تمہیں دے گا جو اس نے تمہارے لئے منتخب کیا ہوگا بے شک میرا رب بہتر فیصلے کرتا ہے اگر سوچو اس کی حقیقت تمہارے سامنے نہ آتی اور تمہارا بیٹا وہ لوگ لے لیتے تب تم کیا کرتی بیٹا اللہ پاک سے شکواہ نہیں کرتے وہ جانتا ہے اپنے بندے کو اس کے لئے کیا بہتر ہے شباش اب دھونا نہیں میری بیٹی دیکھو ماں کو بھی رولا دیا سنایہ بیگم کو دیکھتی وہ گویا ہویا ایم سوری مام سنایہ بیگم کے ساتھ لگتی وہ ان کے آنسوں صاف کرتی گویا ہوئی تھی انہوں نے محبت سے اسے خود میں بھیجیا وہ آج آفیس سے جلدی گھر آ گیا تھا سنایہ بیگم اور ماں ہم بیگم کو باتیں کرتا دیکھ اس نے ایک نظر گفت لکھا دیکھا لیکن وہ کہیں نہ دیکھی سلام کرتے وہ سب کے درمیان بیٹھتا بولا تھا خیر ہے سب کہاں ہے سب تو یہی ہے سوگائے تمہارے ڈیڈ اور مزنا کے ماں بیگم نے آنکھیں گھماتے کہا وہ جنپا تھا نظریں پھیر گیا قریب پارک میں گئے ہیں وہ آپ کے لئے موسم اچھا تھا تو مصطفہ کو بھی لے گئے سنایہ بیگم نے اس کی مشکلہ آسان کی اچھا وہ کہتا جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا چینج کر کے وہ باہر کی جانب لگا جانے لگا مہام شاہ کی آواز پر رکھا تھا کہاں ابھی تو آئے ہو پارک جانا آؤ مصطفہ سے ملنے مہام شاہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی وہ کان کو جاتا باہر نکل گیا وہ ان کو اردگرد دیکھ رہا تھا کہ نظر ایک جانب بٹھی اور منجمت سی ہو گئی وہ حماد شاہ کی گود میں مصطفہ کی جانب دیکھتی کسی بات پر مسکر آ رہی تھی اس کی کھنکتی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی اس کے گلابی لبوں کی مسکرات میں خوص آ گیا تھا کتنے عرصے بعد وہ اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا وہ تو جب سے آئی تھی بالکل خاموش سی تھی وہ ایسی توناتی جیسی ہو گئی تھی اس کی کھلکھلاتی ہنسی کا تو وہ دیوانہ ہوا تھا شاہ بلہ میں گونٹے اس کے کہہ کے اس کی شرارتیں کانچ سی آنکھوں میں ہر وقت موجود شرارت وہ تو ایک زندہ دل کنچل معصوم دیوانی سی لڑکی کو چھوڑ کے آیا تھا لیکن یہاں جو لوٹی تھی وہ تو کوئی اور تھی سنجینگی کا لبادہ اور کوئی ہاری ہوئی لڑکی اپنے خیالات سے باہر نکلتا وہ ان کی جانب بڑھا اس نے بلند آواز سے سلام کرتے محبت پر ہی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور جو جکتے مصطفیٰ کو حماد صاحب سے لیا تھا ہیلو مائی کیوٹ جیم کیسے ہو اس کو قریب کرتے اس کے گال پر لب رکھے تھے مزنا اسے قریب دیکھتی کچھ کنکلوسی ہوئی بیٹا آپ لوگ باتیں کرو میں ذرا ایک دو چکر لگا وہ پھر چلتے ہیں واپس وہ سر ہیلاتی نظریں چکا گئی آپ ناراض ہیں دیمے لہجے میں اس نے بینچ پر تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے استفسار کیا مزنا نے اس کی جانب دیکھتے جلدی سے نفی میں گردن ہی لائی تو پھر میرے قریب آتے ہی اتنا خاموش کیوں ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کی زبان پر آ گیا تھا میں جانتا ہوں آپ نے بہت مشکل وقت اس کا سامنا کیا ہے مزنا لیکن اتنا یاد رکھیا کہ ماضی کی تلکیوں کو اپنا حال برباد کرنے نہیں دیتے مجھے تو آپ میں اپنی دوست کا ہی نظر نہیں آ رہی جسے میں چھوڑ کر آیا تھا وہ نرم نظروں سے اس کی جانب دیکھتا بولا اپنے آسو پیتی وہ نندی ہوئی آواز میں بولی وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی اسے تو مار دیا لوگوں کے دھوکے نے وہ کیسے ملتی آپ کو آپ نے کب پلٹ کر دیکھا کہ آپ کی دوست اکیلی پیچھے لوگوں کے ستم برداشت کر رہی ہے وہ روتی شکوہ کناہ ہوئی تھی وہ دڑا پتھا تھا اس کے شکوے پر سرک چہرے اور پیجھے ہوئے جبرے اس کی ضبط کو بیان کر رہے تھے وہ تو اس کو تقریب دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا با خدا ایسے نہ کہیں میں نے بہت کوشش کی آنے کی لیکن موم کی طبیعت کے باعث نہیں آ پایا اور کچھ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی پر میری وجہ سے کوئی برا اثر پڑے میں چاہتا تھا کہ آبان کو میرا آپ سے ملنا اچھا نہیں لگے گا میں جانتا تھا کہ آبان کو میرا آپ سے ملنا اچھا نہیں لگے گا اسی وجہ سے کبھی واپس لوٹا ہی نہیں اپنی دوست کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کر سکتا تھا اس کے لہجے کی طرح پر انفاظ اس کی آنکھوں کی سچائی کا حال بیان کر رہے تھے میزنا نے بہور ایک نظر اس کے وجید چیہرے پر ڈالی کیا تھا وہ شخص محبتوں کا حمین اس کی آنکھوں میں لکھی تفسیر وہ پڑ چکی تھی لیکن وقت بیٹ چکا تھا اس نے آبان کو چون لیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اپنا آکس دیکھ کر اس کا دن دکھا تھا اس نے کب سوچا تھا کہ وقت اسے واپس انہی رستوں پر لے آئے گا جنہیں وہ پیچھے چھوڑائی تھی ہواں سے لہراتی اس کی ظلفیں اس کے خوبصورت چیرے کا ہاتھا کیے ہوئے تھیں جن میں زارون شاہ خوصا گیا تھا جینز پر کرتا زیب تن کیے اس ٹانر جولے میں لپیٹے وہ اپنے بال کانوں کے پیچھے عرص رہی تھی زارون شاہ نے عقیدت سے اپنے شانوں سے شال اتار کر اس کی جانے پڑھائی جسے میزنہ نے کچھ توقف کے بعد تھام کر اپنے گھر پھیلایا تھا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میزنہ شاہ کو اکیلا سمجھ کہ اس پر حملہ گئے زارون شاہ ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے جو کبھی آپ کے قدم ڈگمگائے ڈگمگانے نہیں دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے میری دوست واپس چاہیے اس کی گود میں مصطفیٰ کو دیتے وہ بڑے مان سے بولا تھا اس کا ٹھہرا ہوا لہجوہ اور مضبوط انداز میتنا چاہا کر بھی انکار نہ کر پائی اس کی جانب دیکھتی چیرے پر مسکرات لاتے اس بات میں سر ہی لایا نم آنکھی اور ہونٹوں پر مسکرات متضاد ڈھلتی سورت کی کرنیا زارون شاہ کو یہ دنیا کا سب سے حسین نظارہ لگا تھا چلے مقت بہت ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے ڈیر جان چکے ہیں وہ جانتا تھا ہم آدشاہ جان بوجھ کر وہاں سے غائب ہوئے تھے اپنے بیٹے کی دل کے حال سے وہ بخوبی واقف تھے مزنا نے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا جزارون شاہ کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہوا تھا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس مومسی نازک لگی کے سارے غم چوب لے لیکن وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا اسی لئے خاموشی سے لگ بینجے اس کے ساتھ چلتا رہا گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے اس نے مزنا کو مخاطب کیا اس کے بھی قدم تھمے تھے میں جانتا ہوں میں آپ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا لیکن اسے ایک دوست یا کزن کی التجاہ سمجھ لیجئے مزنا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا یہ چادر آپ کبھی نہیں اتانے گی جب بھی باہر نکلا کریں خود کو کور کیا کریں میں نہیں چاہا تھا کہ کسی کی نظر آپ پر پڑھے اور آپ کو گندہ کریں مضبوط لہجے میں اسے دیکھتا وہ گویا ہوا جبکہ مزنا کو اس کے الفاظ ساکت کر گئی تھے آبان زہادی سے پہلے وہ ایسی ہی تو تھی خود کو مکمل کور کر کے باہر نکلنے والی اس کی کانوں میں اپنے کہے گئے الفاظ گنگیت ہاں اسی نے تو کہا تھا کہ اس سے کہ وہ خود کو گندہ نہیں کرنا چاہتی اور وہ خود بھول گئی تھی ماضی کی یادیں اس کے دماغ کو مفلوج کرنے لگی آبان کو اس کا دپٹہ لینا اور چادر لینا اتنا پسند نہ تھا اسی نہیں اس نے خود کو اس کی پسند میں ڈال لیا آنسو آنکھوں سے رواہ ہوتے گار بگونے لگے تھے کیا تھا وہ شخص جن باتوں کو وہ خود بھول چکی تھی انہیں کیسے یاد رکھی ہوئے تھا قریب ہوتے نرمی سے اس کے گال سے آنسو ساف کرتے وہ پریشان سا اس کے دل کا حال جان گیا تھا جب سے سرخوتی آنکھوں کو میچتا وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ مفلہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ میں نے اس کے لیے خود کو بدن لیا اس کی چاہمے میں نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا وہ روتی ہوئی اس کے کندے پر سر ٹکا گئی تھی اپنے اندر روتی تکلیف کو برداشت کرتے جب نے کوئی سختی سے بھیجی اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا خدا ان چیزوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے جو آپ کے لئے دک کا باعث بنتی ہے یقین جانے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے اور آپ جانتی ہیں نا کہ خدا کی چاہ سے زیادہ کسی چیز کی چاہ انسان کو خساروں کے قریب لے جاتی ہے محبت سے کہتا وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا بیتنا لبیتی ہوش میں آتی سرچ سے اس سے دور ہوئی تھی اس شخص کی باتیں اس کے دل میں گھر کر رہی تھی اللہ پاک سے باتیں کیا کریں انہیں اپنا حال دل سنایا کریں وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں اور پلی جیسے مت رویا کریں آپ کے آنسوں مجھے تکلیف دیتے ہیں دل دکتا ہے میرا آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے جاری ہے دوستو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور میری پیارے دوستوں میں سے کچھ دوست بار بار پوچھ رہی تھے کہ میں ٹھیک ہوں دوستوں میں بلکل گہریت سے ہوں اور اپیسوڈ اس لیے لیٹ ہوئی ہے کہ میں گھر میں کچھ مصروف تھی لیٹ اپیسوڈ دینے کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت کھا ہوں اب سے انشاءاللہ اپیسوڈ ٹائم پہ آئے گی اور ویسے بھی اس ناول کی چار پانچ اپیسوڈ ہی باقی رہ گئے ہیں اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ